موسیقی ہکومت وہاں ایبسولیوٹ مجورٹی والی حکومت نہیں ہے کوالیشن ہے اب کوالیشن کی حکومت میں ظاہر بات ہے کوالیشن پارٹی دوسری جو ہے ان کی رائے کو بھی بندے نظر رکھنا پڑتا ہے اگر نہ ان کے تو جو ان کا منیفیسٹو تھا اس میں شامل تھا کہ قومن سیل کو یہ چاہ نکاح طلاب کے جو آقام مسلمان اپنے اجادہ لیے پھرتے ہیں مسلمانوں کے تشخص کے لیے ایک ہی یہ چادر اور چادنواری کا حصار جو رہ گیا ہے اس کی وجہ سے ان کا ایک جو داگانہ تشخص قائم ہے ان کی ایک ایڈا آئیڈنٹیٹی ہے ختم کریں گے اس کو قومن سیل کوڑ ہوگا ایک ہی قانون ہوگا تمام ہندوستان کے رہنے والوں کے لیے اگر وہ ہندوستانی ہیں ہندوستان میں رہنا چاہتے ہیں کوئی جو داگانہ قام نہیں ہے اس کے اوپر تو حملہ ہوگا اگر جس نفتار سے بی جی پی آگے آئی ہے اگر اس کو پیشے ندر رکھیں تو نیکس ٹیپ کیا ہوگا ایپسولیٹ مجورٹی والی حکومت اس کی آئے گی ان کے تو ڈیکریئیڈ بولز ہیں وہ ان کے یہ نہیں ہے کہ کوئی دھگی جو بھی باتیں رکھیں ہوئی ہیں وہ تو ان کے ہاں تیش ہلاے گی یہ انداز تھا اصل میں کہ جس میں مسلمانوں میں یہ احساس پیدا ہوا اور اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ایک مرد درویش کھڑا ہو گیا اگرچہ وہ خود بھی کھڑا نہیں ہوا تھا وہ تو یہاں پر سب سے پہلے تو آپ کو معلوم ہوگا قائد آزم جو ہیں وہ ہندو مسلم اتحاد کے سب سے بڑے نقیم نائٹنگیل انہیں کہا گیا تھا بلبل ہندو مسلم محبت کے اور اتحاد کے بلبل ہیں بہت آگا اس کے لئے سب سے بڑا ان کی کوشش نہیں کہ یہ ایک ہو لیکن قریب آ کر انہوں نے ہندو کی ذہنیت تو دیکھ لیا تمیل عرصے تک وہ کانگرس کے میمبر بھی تھے مسلمی کے میمبر بھی تھے لیکن جب انہیں اندازہ ہو گیا کہ ہندو کی ذہنیت واقعیتاً یہ انصاف نہیں کرے گا اس سے کسی انصاف کی توقع نہیں پھر ان کا وہ اندر جذبہ پیدا ہوا لیکن اب جب انہوں نے اپنے گھر کا جائزہ لیا مسلمان قوم کا کیا حال ہے تقسیم ہے تقسیم در تقسیم ہے مذہبی تفریق ہے فرق باری باریت ہے پھر یہ کہ آج صبح مجھ سے ایک بات کرتے ہیں کوئی وعدہ کر کے جاتے ہیں تو جاتے ہی سیدھے گورنمر کو ریپورٹ کر دیتے کہ آج میں نے محمد علی جنہ سے یہ بات کی مایوس ہو کر وہ اللہ کا بندہ جا کر انگلستان میں عباد ہو گیا انگلستان میں عباد ہو گیا اور ہندوستان میں آنے کا کوئی راگر ہے میں اس قوم کی قیادت کیسے کروں جس کے بڑے بڑے لوگوں کا حال یہ ہے کہ جو بات وہ صبح مجھ سے کرتے ہیں ابھی اس کے اوپر دوسرا روز نہیں گزرا ہوتا کہ وہ گورنمر کے پاس جا کر وہ بات خود بیان کر دیتا اس قوم کی قیادت کیسے کروں یہ الفاظ ہے قائدی آرہ یہ تو علامہ اقبال کی کنٹریبیوشن ہے وہ اگرچہ میدان سیاست کے عملی آدمی نہیں تھے اس کے باوجود پروونیشن لیول پر انہوں نے مسلم لیگ کی تحریک میں بھی ایسا لیا اس کے پروونیشن صدر بھی رہے ایک الیکشن بھی لڑا سب کچھ کیا حالانکہ وہ ایک مفقر انسان تھا ان کی تو بہترین تصویر وہ ہے جس پر یوں بہترین نظر آتے ہیں یہ ان کے مزاج کی بہترین تعبیر لاکھ حکیم سر مجیب کہاں یہ سیاست اور اس کے بکھیڑے کہاں علامہ اقبال وہ تو نمالوں اپنے فکر کی دنیا میں کس کس وادیوں میں ہوتے تھے اور کن برندیوں پر ہوتے تھے لیکن انہوں نے مسلم لیگ کی حضرت کارکن کا رول پلے کیا انہوں نے قائد آدم کو مجبور کیا ہے اور یہ احساس دلایا ہے کہ اس وقت مسلمان آنے ہند کو جو خطرات درپیش ہیں اس کشتی کی ناخدائی کرنے والا یہاں کوئی نہیں ہے سوایا تب کوئی واقع سائے